نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ ندی وسندانی بھی موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا نمبر ون نیوز چینل ٹی وی نائن بھارت برش حماس اور اسرائیل کے بیچ ڈیل ڈن ہو گئی ہے اور اس کے تیت ہوگا کیا غازہ میں ہوگا چار دن کا یدویرام اور خید سے ریا ہوں گے پچاس بندھک یہ تیہ ہوا ہے اسرائیل حماس وار کے بیچ آج راحت کی یہ بڑی خبر ہے لیکن ساتھ ہی بڑا سوال یہ بھی کہ یہ راحت کتنے دنوں کی ہوگی اسرائیل اور حماس اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ چار دن تک حملے نہیں ہوں گے یدویرام رہے گا ان چار دنوں میں قریب پچاس بندھکوں کی ہوگی رہائی پلکل اور بدلے میں اسرائیل کیا کرے گا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کیونکہ خبر ہے کہ ان چار دنوں میں گازہ کی شانتی اسرائیل کے اتری موچے پر بھیشن اشانتی میں تبدیل ہو سکتی ہے ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے جیہاں اور اس بیچ ایران نے اپنی طاقت کا زبردست پردرشن کیا ایران اکرامک نظر آ رہا ہے ایران کی فتے ٹو مسائل کا پورا بیورہ بھی آج ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ کے سامنے ہوگا ساتھ ہی اس سے ایران کسے اور کیا سنکیت دینا چاہتا ہے یہ بھی ہم اپنے ایکسپورٹ سے سمجھیں گے پتن کو وشو یدھ کا ڈر کیوں ستا رہا ہے بات اس پر بھی ہوگی کہ ایک اور یوں جو یدھ کا مورچہ ہے جس کو 635 دن ہو چکے ہیں اس مورچے پر کیا ہو رہا ہے جیہاں اور شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں بڑی خبر دیکھ لیجئے کیا ہے اسرائیلی بندکوں کو لے کر یہ بہت بڑی خبر آپ کے سامنے ہے پچاس بندکوں کی رہائی پر ڈیل ڈن ہو گئی ہے پکی ہو گئی ہے بدلے میں ایک سو پچاس فلسطینیوں کو چھوڑے گا اسرائیل جیہاں اب یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یعنی چار دن کا یدھ برام اور ڈیر سو وہ فلسطینی جو کی اسرائیل کی جیلوں میں بند ہیں انہیں بھی اسرائیل کو چھوڑنا پڑے گا پہلے فیز میں مائلاؤں اور بچوں کی رہائی ممکن ہے چار دن تک نہیں ہوگا کوئی حملہ یہ اس ڈیل کے تہت اسرائیل نے حماس کے نیتاؤں کو بھروسہ دلایا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ بندکوں پر جو ڈیل ہوئی ہے جو ڈیل فائنل ہوئی ہے اس پہ دونوں اور سے کیا کچھ کہا گیا ہے حماس کی طرف سے بھی آپ کو بتائیں گے اور اسرائیل کی طرف سے بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں سمیر کی طرف اسرائیل ہیں اور اسرائیل نے کہا ہے کہ بندکوں کی رہائی کے پہلے فیز کو پہلے فیز کو منظوری دے دی گئی تو حماس کہہ رہا ہے کہ چار دن کے یدھ برام پر سہمتی اگریمنٹ ہو چکا ہے جیہاں اسرائیل اور حماس کے جو بیانات ہیں اس ڈیل کو لے کر سیم نظر آ رہے ہیں ہم سبھی بندکوں کی رہائی کے لیے پرتبط ہیں یہ اسرائیل نے دور آیا ہے اور حماس نے کہا ہے کہ ضروری مدد اور گھائلوں کا علاج جلد سے جلد غازہ میں موجود لوگوں کو بل سکے یہ بھی اس ڈیل میں ایک اہم مددہ ہے جیہاں بلکل اور پہلے چرن میں پہلے فیز میں کم سے کم پچاس بندکوں کی رہائی ہو سکے گی حماس کا کہنا یہ کہ اس دوران راحت سامگری کے سیکرو ٹرک بھی آ سکیں گے جیہاں لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں حماس ان چار دنوں میں اپنے آپ کو ری گروپ نہ کر لے شروع میں رہا ہونے والوں میں مہلائیں اور بچے رہیں گے یہ اسرائیل کی طرف سے بتایا گیا ہے حماس نے کہا ہے کہ ان کے پچاس بندک مہلاؤں اور بچوں کو چھوڑیں گے یعنی اسرائیل اور حماس دونوں یہ مان رہے ہیں کہ شروعات میں مہلائیں اور بچے چھوڑے جائیں بلکل سمیر اور ایک اور بات کہی گئی کہ چار دن میں حماس کے قبضے سے رہا ہوں گے پچاس بندک یہ ڈیل کا حصہ ہے اور حماس کا کہنا یہ کہ ان کی جیلوں سے ہمارے ایک سو پچاس قیدی چھوٹیں گے تو یہ جو میوچول ایکچینج ہے وہ ہوا جہاں اس دوران ہم غازہ میں آپریشن روک رہے ہیں یہ اسرائیل نے مانا ہے چار دن تک اب حماس کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہوگا سیز فائر کے دوران کہیں کوئی حملہ نہیں ہوگا یہ حماس کی شرط تھی اور اسے اسرائیل نے مان لیا ہے اور اس کے بعد ہی یہ ڈیل ڈن ہوئی ہے ہمارے ساتھ اس وقت کچھ خاص مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیں میجر جنرل ایس وی پی سنگھ صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس کے علاوہ کمانڈر اطل بھاردواج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنگھ صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف حماس کے سمول ناش کی بات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف انہی حماس کے نیتاؤں سے اسرائیل ڈیل کر رہا ہے اور پچاس بندکوں کی رہائی کرائی جا رہی ہے چار دن کے یودویرام کی بات ہو رہی ہے ڈیر سو فلسطینیوں کو جیلوں سے چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے پردے کے پیچھے بھی کوئی کھیل چل رہا ہے دیکھیں نیٹر نانیو کے اوپر بہت زیادہ ڈمیسٹک پریشر ہے جتنے بھی یہ باندی ہیں اس کے اوپر پریشر ہے اس کو بھی ماننا پڑ رہا ہے اسرائیلی کیابنیٹ کو وار کیابنیٹ کو اور دوسرا ہے کہ مرکا سے بھی بہت پریشر ہے یورپین یونین دیشوں سے بھی بہت زیادہ پریشر ہے اور بھارت نے بھی یہ بولا ہے تین چیزیں ہم نے رکھی ہیں کہ ایک تو ٹیرررس کے برخلاف ہیں ہم ان کے اوپر ایکشن زاری رہنا چاہیے دوسرا ہیومنٹیرین ایڈ ہونی چاہیے اور تیسرا ٹو سٹیٹ سولوشن ہونی چاہیے سو اگر ہم دیکھیں وشف میں ایک طرح کا پریشر اسرائیل کے اوپر آیا ہے اور اس لیے وہ مانے آئے کہ یہ جو باندیوں کی جو ایکسچینج ہو رہی ہے وہ ہو سکے اس میں کیا ہے کہ چار دن کا جو یہ پوز ہے اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر سموتھ طریقے سے ہوتا رہا ہماس کوئی حرکت غلط نہ کرے تو ایک اڈیشنل ڈے ایک اور دن پوز کا ہو سکتا ہے دن ایسے پوز ہوں گے دس اور باندی ہماس چھوڑے گا تو ہم پوز آگے بڑھائیں گے اور یہ جو پچاس باندی ابھی ریلیز ہو رہے ہیں اس میں انیس سال سے کم جو بچے ہیں وہ ہو رہے ہیں اور باقی مہلے ہو رہی ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں کہ پوتن نے برکس کی میٹنگ میں اور کیا کچھ کہا ہے کیا سنکیت دیئے ہیں پوتن کی طرف سے پوتن کو مہا ید کی کس طرح سے آشنگ کا نظر آ رہی ہے بگ وال کے ذریعے بڑی ڈیٹیلز آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا ہے دراصل پوتن کا وہ ہے امریکہ ٹارگٹ امریکہ اس لئے امریکہ میڈلیس میں شانتی نہیں ہونے دے رہا ہے امریکہ اپنے سوارت میں سرکشہ کو داؤں پر لگا رہا ہے یہ کہنا ہے جہاں اور دنیا سے وہ اپیل کرتے نظر آتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی حالات کو سنبھالے اس کام میں برکس دیش اہم رول نبھا سکتے ہیں یہ بھی کہا ہے ولادی میر پوتن نے گمبیر خطرہ کس بات کچھتا آیا گیا ہے فلسطین ازرائیل سنگھرش گمبیر ہو سکتا ہے اس جنگ کو پھیلنے سے روکنا بہت ضروری ہے یہ کہہ رہے ہیں ولادی میر پوتن ملکل اور یہ گمبیر خطرے کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اور پوتن کے بیان سے کچھ گمبیر سوال بھی اٹھتے ہیں آئیے ان سوالوں پر گوھر کرتے ہیں کہ کیا سوال اٹھتے ہیں مدھے پورو اشانت ہے اور پانچ سوال اس سے اٹھ رہے ہیں پہلا کیا پوتن کے پاس امریکہ کو گھیرنے کا بڑا موقع ہے دوسرا کیا واقعی امریکہ کی وجہ سے وشویدھ کا خطرہ ہے جیا اور کیا چین روس کے پاس میڈل ایسٹ میں دخل کا یہ ایک بڑا موقع ہے چوتھا سوال کیا میڈل ایسٹ اپیسوڈ دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دے گا کیا پانچ ماں بڑا سوال کیا میڈل ایسٹ کی جنگ آگے بھیاوا ہونی تے نظر آ رہی ہے جس طرح سے اس وقت میڈل ایسٹ سلکتا ہوا نظر آ رہا ہے ایس وی پی سنگھ صاحب اور ظاہر سے بات ہے کہ اگر میڈل ایسٹ سلکتا ہے اور بڑے دیش اس جنگ میں کوتتے ہیں کیونکہ دنیا تو پہلے ہی دو دھڑوں میں بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر ظاہر ہے وشوید کا خطرہ اور زیادہ پڑھے گا دیکھیں سمیر میڈل ایسٹ سلکتا ہے جوالہ مکھی پہ بیٹھا ہے اور کبھی بھی یہ جو لڑائی کی حالات ہے یہ خطرناک موڈ لے سکتی ہے اور روس کا بھی کیا رول رہا ہے کہ جب یہ بول رہا ہے کہ امریکہ کو پسانا ہے امریکہ کے اوپر پریشر ڈالنا ہے اور یہ یود بند ہو تو اس کا یہ بھی پلان ہے کہ جو یوکرین میں لڑائی ہو رہی ہے وہاں سے وہ ڈیریکشن بدلا جاتے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو دیش یوکرین کی زیادہ مدد مت کریں اور یہاں پہ مدد کریں یہ بھی اس کا ایک پلان ہے کہ اس کے جو پریشر ہے کیونکہ اس سمیہ جو لڑائی یوکرین میں چڑھ رہی ہے اس میں روس کو کوئی زیادہ سیکسس نہیں ملا سنگھ سب کیا اس پریستی کا فائدہ اٹھا رہا ہے روس بلکل وہ فائدہ اٹھائے گا چین کے ساتھ بھی میل ملاب کر کے ایران کے ساتھ بھی میل ملاب کر کے وہ پورا فائدہ اٹھائیں گے یہ تو پولٹکس ہے رن نیٹی کی بات ہے یہ ضرور کیا جائے گا اور سمارک طور پر یہ بلکل صحیح ہے روس اور ایران نے اس یود میں اب تک جو چاہا وہ پایا امریکہ کو انگیج کر دیا گیا ہے اس ایک اور یود میں تاکہ یوکرین سے اس کی توجہ کم ہو اس بیچ بڑی خبر غازہ میں اسرائیلی وائیو سینہ کا بھیشن ہوای حملہ ہوا ہے فائٹر جیٹ نے رہائشی مارتوں پر داغے ہیں گولے ہوای حملے میں کئی مارتیں کر دی گئی ہیں تباہ یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے ہیں ساری مارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئی ہیں ہر طرف صرف اور صرف کھنڈر اور ملبا نظر آ رہا ہے ہر طرف صرف ہر طرف صرف ہر طرف صرف ہر طرف صرف ہر طرف اور ایک اور بڑی خبر آپ کو دا دیں اسرائیل کے تیل عویو میں راکٹ سے اٹاک ہوا ہے تیل عویو کی مکھے سڑک پر راکٹ گرا ہے پورے شہر میں راکٹ حملے کا الارڈ جاری ہوا ہے دیکھئے تیل عویو جو کی سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے اور یہاں پر پورے شہر میں سائرن بچتے ہوئے دکھائے دیے لوگوں میں خوف اور دہشت رات کے سمیں دکھائے دی یہاں پر راکٹ سے عملہ ہوا ہے اور اس سے پہلے سائرن بھی بچتے ہوئے دکھائے دیے اور دیکھئے اس بیچ ایک بڑی خبر برکس کی بیٹھک میں اسرائیل ویروڈی دیشوں کے سخت تیور بھی صاف طور پر نظر آئے ایران کے راشپتی نے اسرائیل کی سرکار کو آتنکی کہا سعودی عرب نے بھی دکھائے اسرائیل پر بہت کڑے تیور اسرائیل کو ہتھیار ایکسپورٹ بند کرنے تک کی مانگ کی گئی وہیں جنپنگ نے سی سپائر اور بندکوں کی رہائی کے لیے کہا بھارت نے میٹنگ میں بہت سنتلت رویہ دکھایا بھارت 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 بند کریں جہاں تو دیکھئے کیسے سخت تیور بھارت 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 دیشرو ہمارے دیش हمارے دیش اٹک ہے اور اس کے اس کے لئے جو більظیر تیور بھارت دیتے ہیں پر جہاں تک اب یہ جو لڑائی ہے ایکچولی اگر آپ دیکھیں گے برکس میں یہ گلوبل ساؤت کی لڑائی ہے گلوبل ساؤت جو ہے جو کنٹریز ہیں جو امرجنگ کنٹریز ہیں امرجنگ اکانومیز ہیں گریب دیش ہیں دنیا کے وہ آج بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں امریکہ بھی ان کو کوٹ کرنا چاہتا ہے انڈیا بھی ان کو کوٹ کر رہا ہے چین بھی ان کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ جو لڑائی ہے اس میں یہ ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ای او اور یو ایس سے ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دباو آئے گا اس ڈپلومیٹک فرنٹ سے دیکھیں ہر فرنٹ پر ڈپلومیٹری ہر جگہ ڈپلومیٹسی چل رہی ہے بائیس ایرپ کنٹریز کے نیتا جو فورنڈ منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے انہوں نے یہ ڈیلیگیشن لیڈ کیا وہ چائنہ تک لے کے گئے اور انہوں نے چائنہ میں ان کے فورنڈ منسٹر سے ملے اور ان کو یہ ریکویسٹ کری کہ آپ امریکہ پہ دباو ڈالیے کہ وہ سیز فائر کرے ابھی آپ نے دیکھا بائیڈن اور شی کی بھی میٹنگ ہوئی تک لے اور ایسے میں بھارت کا جو سنتلت رویہ ہے بھارت کی طرف سے جو کہا گیا ہے اگر اس پر عمل کیا جاتا ہے تو اس ریجن میں نشت طور پر شانتی جلدی آ سکتی ہے اس کے آثار ہیں لیکن کیا ایسا ہوگا یہ بڑا سوال ہے اسرائیل کے قریب شمونہ میں اس بیچ ہوا ہے ڈرون سے اٹیک حماس کے لڑاکوں نے کیا ہے ڈرون حملہ آئرن ڈرون نے ڈرون کو اڑا دیا یہ دیکھئے اسرائیل کے قریب میں جو حملہ ہوا ہے اسے ڈرون کے ذریعے انجام دیے جانے کی کوشش تھی لیکن آئرن ڈرون نے اس حملے کو ناکام کر دیا اور ایک اور بڑی خبر اسرائیلی زینہ کا خان یونس میں حملہ ہوا ہے ڈرون نے رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا ہے حملے میں دس لوگوں کی موت ہو گئی ہے بائیس لوگ غائل ہوئے ہیں خان یونس کا علاقہ جو کی دکشنی گازہ کی طرف ہے تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنے خطرناک اور بھیانک تصویریں سامنے آئے ایک رہائشی بلڈنگ تباہ ہو گئی اور افرات افری کا عالم راہ اس کے بعد یہ خان یونس علاقہ ہے جہاں پر آئی ڈی ایف کا حملہ سامنے آیا ہے یہاں پر آشنگ کا تھی کہ ہماس کے لڑاکے ہو سکتے ہیں تو اسی عمارت کو نشانہ بنایا گیا اور دیکھیں اس بیچ جنگ کے میدان سے ایک بہت بڑی خبر ہے راحت ٹیم پر بھی حملے کر رہی ہے اسرائیلی فورس یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آئی ڈی ایف کے پاس لوکیشن ہونے کے باوجود حملے ہو رہے ہیں راحت ٹیم کی لوکیشن مہیا کرا رہا ہے امریکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں پر ریسکیو ٹیم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کہاں پر راحت ٹیم ہے یہ بتایا گیا ہے اسرائیل کو لیکن اس کے باوجود بھی ان جگہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے اسرائیلی دیفنس سورسز کی طرف سے جہاں پر راحت ٹیم موجود ہے اور آئیے سمجھتے ہیں کہ گازہ میں جو راحت ٹیم ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے اور کس طرح کی دکھتیں راحت ٹیم کے آگے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ جو اس پر گراؤنڈ زیرو پر ہو رہا ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں گازہ میں ابھی کئی راحت دل سکریے ہیں ایکٹیویٹ ہیں اور اسرائیل کو راحت دل کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بھی اٹیک ہو رہا ہے جہاں ان دلوں کو حملوں سے بچانا بہت بڑی چنوٹی ہے آئیڈی ایف کو جو لوکیشن مہیا کرائی جا رہی ہے امریکی انٹیلیجنس کے تھو اسے اسرائیلی ڈیفنس فورسز بلکل نظر انداز کر رہی ہیں اور راحت ٹیم کو بھی بنا رہی ہے نشانہ یہ بڑی بات جہاں سرکشہ کے لیے ان کی لوکیشن شیئر کی جا رہی ہے بے شک لوکیشن شیئر کی جا رہی ہے لیکن حملے بھی ہو رہے ہیں یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے راحت ٹیم کے لیے کیونکہ آئیڈی ایف ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اسرائیل ڈیفنس فورسز کو بتائی جاتی ہے ان کی لوکیشن اور پھر اسی آدھار پر یہاں پر اٹیک ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کی جو راحت ہے مدد ہے وہ ہماس تک نہ پہنچ جائے یہاں حملوں سے ضروری چیزیں پہنچانے میں لوگوں کو دکت آ رہی ہے امریکی ایجنسیوں کے ذمہ یہ کام ہے ال شفا ہسپٹل میں بھی چپیٹ میں آئی تھی راحت ٹیم اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس دوران اتنے جو بڑے حملے ہوئے ہیں غازہ کے اندر اس میں یوین کے کئی راحت کرمچاری بھی مارے گئے ہیں جس کو لے کر یوین نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا ان تمام اہم خبروں پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی ایک اور بڑی خبر بتا دیں اسرائیل ہماس بندگ دیل پر قطر کا بیان آیا ہے دوہا کا اگلے چوبیس گھنٹے میں ہوگا سمجھوتے کا اعلان یہ کہا گیا ہے چار دنوں تک جاری رہے گا سیز فائر یود ویرام بندگوں کی رہائی کے لیے قطر اور ایجپٹ لگاتار مندھستتا کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر یہ بڑی کامیابی ملی ہے تو دیکھئے قطر لگاتار مندھستا کر رہا ہے اور امریکہ کی طرف سے سی آئیے اور اسرائیل کی طرف سے موساط کے بڑے ادھکاری بھی اس ڈیل میں شامل تھے جن کے چلتے یہ ڈیل ممکن ہو پائیے بھلے ہی ابھی چار دنوں کا یود ویرام ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد یود کا اور بھڑکنا بھی تیہ دکھ رہا ہے اسرائیل اور ہماس کی تین تین شپت اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو دونوں نے اسی سرکاری سٹیٹمنٹ میں ظاہر کی ہے جس میں سیز فائر اور بندھکوں کی رہائی کی بات کی ہے یعنی ڈیل کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ اب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تین تین پرند لیے گئے ہیں دونوں طرف سے لیکن آگے خونی رن سمبھب ہے اسرائیل کی طرف سے دیکھئے سب ہی بندھکوں کو رہا کرائیں گے یہ کہا جا رہا ہے ہماس کہہ رہا ہے کہ لڑاکیں سترک ہیں ہمارے ہاتھ ٹرگر پر ہیں یعنی کوئی بھی غلطی کی کسی بھی وعدے کا پالن نہیں ہوا تو پھر بھیانک جنگ شروع ہو جائے گی بلکل اور اس کے علاوہ دوسری بڑی بات کہ ہماس کا سمپون نے خاتمہ کریں گے اسرائیل یہ پرند کر رہا ہے اور ہماس کہہ رہا ہے کہ آزاد فلسطین بند کر رہے گا تو یہ پرند تو ہیں تین انٹو تین پرند دکھا رہے ہیں لیکن کس طرح سے یہ راستہ خونی رن کی طرف بڑھ رہا ہے تیسری بڑی بات گازہ سے خطرے کا انت ہوگا یہ اسرائیل کہہ رہا ہے تو ہماس کہہ رہا ہے کہ الکدس فلسطین کی رازدھانی ہوگی ہماس ایک الگ مورچے پر ہے تو اسرائیل نے پرند کر لیا ہے کہ ہماس کا تو خاتمہ ہوگا اور ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان اس وقت بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کمانڈر کمانڈر عطل بھاردوار جی بنے ہوئے ہیں عطل جی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جس پرند کی بات ہماس کر رہا ہے یا جس پرند کی بات اسرائیل کر رہا ہے کیا وہ ممکن ہے کہ اس یودھ کا انت ہو پائے گا کیونکہ ایسا لگتا نہیں ہے جو رکت بیج ہماس کے سامنے آئے ہیں وہ اور زیادہ آئیڈولوجیکلی وار کی طرف بڑھتے ہیں دیکھیں یہ یودھ جو ہے یہ تو کافی پرانا ہے ہم سب جانتے ہیں اس کو کم سے کم پچاس سال سے بھی اوپر ہو چکے ہیں اس یودھ کو چلتے ہوئے اور یہ یودھ ابھی ایمیڈیٹلی تو سمبھاپنا نہیں ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل اٹیک کر رہا ہے جس طریقے سے اسرائیل نے گازہ کو ایک دم فلائٹن آؤٹ کر دیا ہے اس سے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جلدی ہی گھاو بھی بھریں گے ابھی کچھ یہ نیگو سیشنز چل رہے ہیں ابھی تو ہوسٹیجز پر نیگو سیشنز چل رہے ہیں دو سو چالیس لوگوں پر نیگو سیشنز چل رہے ہیں پر 23 لاکھ کی پاپولیشن ہے وہاں کی وہ جو اس ڈسرپشن ہوئی ہے اس کی زندگی میں اچھا عطل جی میں آپ کو تھوڑے دیر کے لیے روک رہا ہوں نیچے دیکھیں ہمارے درشک اس وقت دیکھ پا رہے ہیں گازہ پٹی کا لائب ویڈیو اس وقت ہم اپنے درشکوں کو نیچے کی پٹی پر دکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں صاف طور پر بتا رہی ہیں عطل جی کہ یودھ ویرام ابھی ہوا نہیں ہے یودھ رکا نہیں ہے ابھی بھی بمباری کا سلسلہ جاری ہے دیکھنا ہوگا کہ یودھ ویرام کب ہوتا ہے عطل جی دیکھیں یودھ ویرام ابھی تو گھوشت نہیں ہوا ہے جیسے قطر نے ابھی کہا ہے قطر کے تھرو اور سی آئی اے اور مساد یہ بہت دیر سے اس چیز پر نیگوسیشن چل رہے تھے کہ کس طریقے سے ہوسٹیجز کی ریلیز ہو اب یہ جیسے ہی اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی اسی دن سے کب سے لاغو ہو جائے گا جب اناؤنسمنٹ ہوگی پر اس دوران میں چار دن کے دوران میں ہومینٹیرین ایڈ شاید زیادہ آئے گی کیونکہ اگر آپ اس پورے وار کو دیکھیں اسرائیل کا جو مقصد ہے وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہے پر جو اس اسرائیل سے جس کی سب سے زیادہ چھوی دھومل ہو رہی ہے وہ ہے یو ایس اے اور یورپ وہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن مانے جاتے تھے آج انہی کے اوپر کافی لانچن لگائی جا رہی ہے کہ وہ اس وار کو روک نہیں پا رہے ہیں وہ سیویلین کیجولٹیز کو روک نہیں پا رہے ہیں سیز فائر ایمپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو اب یہ چار دن کا ویرام شاید ان کو بھی کچھ راحت دے گا اور گازہ کے نوازیوں کو تو دیفینٹلی تھوڑی راحت ملے گی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ راحت تو ملے گی لیکن ابھی ید ختم نہیں ہوا ہے نہ سیز فائر ہوا ہے لگاتار تازہ بمباری ہم دکھا رہے ہیں ایک اور بڑی خبر جلدی سے بتا دیں اسرائیل حماس ڈیل پر امریکی راشپتی جو بائیڈن کا بیان آ گیا ہے امریکہ سمجھوتے کا سواگت کرتا ہے یہ کہنا ہے جو بائیڈن کا خوشی ہے کہ لوگ اپنے پریوار سے مل سکیں گے یہ بھی کہنا ہے جو بائیڈن کا امریکہ نے ناغریکوں کی رہائی سنشت کرنے کا کام کیا ہے